کہ ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ نبیوں کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے کس قدر مقام نبوت کا احترام کرتے تھے ایک آیت قرآن پاک میں آئی حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّعَا بُرْحَانَ رَبِّهِ یعنی زلیخہ نے یوسف علیہ السلام پر بری نیت سے حملہ کیا کپڑا پکڑ لیا تھا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کمرے میں بند کر کے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی جبکہ شادی نہیں ہوئی تھی یوسف علیہ السلام سے نکاح نہیں ہوا تھا تو برا ارادہ کیا اور قرآن میں دو لفظ ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا تو ترجمہ کرنے والے بعض علماء نے یہ کہا زلیخہ نے یوسف کے ساتھ برا ارادہ کیا اور یوسف نے بھی زلیخہ سے برا ارادہ کیا تو نبی جب برا ارادہ کر لے ہیں تو پھر وہ نبوت کے مقام سے ہی ار گیا جبکہ آیت کا تعلق آگے ہے لَوْلَا أَرَّعَا مُرْحَانَ رَبِّهِ یعنی یہ تو ان کے ہوش و گمان میں بھی نہیں آسکتا کہ وہ برا کرے ہیں فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالی نے یہاں پر ہمارے عقیدے کو بچایا اسی لئے ہم کنزل ایمان کا حوالہ دے تھے وہ ایمان کا خزانہ ہے زلیخہ نے برا ارادہ کیا یوسف کے ساتھ اور یوسف برا ارادہ کیسے کرتے جبکہ اللہ کی برہان ان کے ساتھ تھی رب تبارک و تعالی کی حمایت ان کے ساتھ تھی عزیزہ نگرامی جب بھی نبیوں کی بات آئے جیسے عصا آدم رب ہو قرآن میں آیت آئی ہے وہاں بعضوں نے ترجمہ کر دیا آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی وہ نبی ہیں نافرمانی کا لفظ گناہ کا لفظ نبیوں کے لئے کیسے استعمال کر سکتے ہو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال کر لیا لوگوں نے لِيَغَفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرْ اس آیت کے ترجمے میں سور فتح کی شروع والی آیتیں اے رسول ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا میرے عزیز سنی بھائیو جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے نبی پیدائی سے لے کر وفات تک ہر گناہ سے پاک تو پھر اللہ خود فرمارا ہے اے رسول ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا تو رسول کے کون سے اگلے پچھلے گناہ ہیں فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں پر ترجمہ یہ کیا اے رسول آپ کی وجہ سے ہم نے آپ کے اگلوں اور پچھلے لوگوں کے گناہ معاف کیا بڑا فرق ہے آپ کے گناہ معاف کرنا اور آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کرنا تو یہ مقام نبوت کا احترام میں سمجھتا ہوں ایک سچا عاشق رسول ہی بہتر سمجھا سکتا ہے عزیزہ نگرہ میں وقار یہ بڑا نازک مقام ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی متعلق سب سے پہلے عقیدہ یہ رکھیں کہ وہ دنیا کے سب سے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں اور سب سے اچھے اخلاق والوں کو اللہ نے نبی بنایا ہے بلکہ نبیوں کو سب سے اعلیٰ اخلاق میں پیدا کیا ہے اور پیدائی سے لے کر وفات تک ان کو ہر طرح کی گناہوں سے محفوظ رکھا ہے اب ان کی تعداد کے متعلق ان کے گنتی کے متعلق بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ایک مسلمان کو صرف اتنا جاننا چاہیے کہ جتنے بھی نبی اللہ کے آئے سب پر میرا ایمان ہے اور جتنوں کے نام قرآن اور حدیث نے بتا ہے ان کے نام کے ساتھ ہمیں انہیں نبی کہتے ہیں اور جن کا نام ہمیں قرآن اور حدیث میں نہیں بتایا گیا ہم کو زبردستی نام لانے کی ضرورت بھی نہیں